ہاکی سٹیک ہو گیا ہے تو ابھی کل اتنا سا تھا اور آج دیکھو شرم تو نہیں آتی تجھے بوڑی جان کی ہڈیاں توڑتے ہوئے جا کھیل جا کے اس سے تو کھیلنا ہی اچھا دادی اممہ کو چھوڑ کر وہ سیدھا رزا کی دکان پر جا پہنچتا اب رزا اس کا دوست بن چکا تھا رزا کی دکان محلے کے انچے بازار میں تھی میلے سے دروازوں کے پاس دھندلی دیواروں کے درمیان کئی ایک گتے کے ڈبے رکھے ہوئے تھے جن میں مختلف اشیاء پڑی تھی ایک میں ربڑ کے گین تھے ایک میں بچوں کے چوسنے کی مٹھائی ایک میں لڑکیوں کے بالوں کے لیے پنے اور کلپ تھے دو ایک گتوں پر چمکدار بٹن لگے ہوئے تھے ایک گتے پر لوہے کی چونٹیاں چمٹی ہوئی تھی ایک کونے میں مٹی اور ربڑ کے چند کھلانے رکھے ہوئے تھے ان ڈبوں کے پاس رزا بوریے پر بیٹھا رہتا تھا اس کے قریب ہی اس کا پکڑ کر چلنے والا سونٹا پڑا ہوتا تھا اور سونٹے کے پاس اس کا مزہ کا خیز جھوتا اس جھوتے کو دیکھ کر خامخہ ہنسی آ جاتی کیونکہ اس کا ایک پاؤں تو عام جھوتے کے سائز کا تھا اور دوسرا ٹیڑھا اور بچگانا رزا کی ٹانگوں کو دیکھ کر ایک ساتھ کے لیے ہر نووارت چونکتا اسے محسوس ہوتا جیسے اپنی ٹانگ کے پاس اس نے لکڑی کی ایک مڑی ہوئی کھونٹی ڈال رکھی ہو لوگوں کو اپنی ٹانگ کی طرف گھورتے ہوئے دیکھ کر وہ چلاتا میری طرف دیکھئے بابو جی میری طرف یہ کھونٹی بکاؤ نہیں اور پھر مو پکا کر لیتا یا ہس کر کہتا پسند ہے یہ تو ایک تم کو بھی دلا دوں رزا اپنی لنگڑی ٹانگ پر شرمندگی محسوس کرنے کی بجائے فخر محسوس کرتا تھا یار وہ دوستوں کے سامنے کھونٹے کے سہارے کھڑا ہو کر لنگڑی ٹانگ کو گھوما کر کہتا اللہ میاں نے مجھے تو ایک ہاکی دے رکھی ہے کیا سمجھا ہے تم نے اسے کسی سے لڑتے وقت رزا کو اپنے حریف کو پچھاڑتے ہوئے دیکھ کر ایلی محسوس کرتا جیسے لنگڑا ہونا خصوصی نعمت ہو رزا یوں حریف سے چمٹ جاتا جیسے جزیرے کا بڑھا پیر تسمہ پاہو اور پھر اس مڑی ہوئی کھونٹی سے واقعی یوں کام لیتا گویا وہ ہاکی سٹک ہو لیکن رزا تابن لڑنے سے گریز کرتا تھا ہر بات کو مزاق میں اڑا دینے کی قابلیت گویا اس نے ورسے میں پائی تھی اور پھر اس کی باتیں سن سن کر محلے کے لڑکے ہنس ہنس کر پاگل ہو جائے کرتے تھے ایلی رزا کے پاس جاتا تو وہ اٹھ بیٹھتا آؤ ایلی آؤ میاں بیٹھو وہ دکان کے اندر ایک بوریا بچھا دیتا تاش کھیلیں سیر کروگے تو چلتے ہیں دکان بن کر کے چلتے ہیں چلو نہیں نہیں ایلی چلاتا میں تو ویسے ہی آیا تھا بیٹھنے کے لیے اچھا تو ٹھیک ہے اور وہ دونوں بیٹھ جاتے انہیں پاس بیٹھ کر باتیں کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہ ہوتی تھی چپ چاپ دونوں بیٹھے رہتے اور رزا حسب معمول ساتھ والے حکیم تمباکو فروش اور بیڑی فروش پر فپتیاں کستا رہتا اور ایلی ہستا رہتا پھر جمیل ادھر نکلاتا اے بھائی جمیل جمیل کہاں جا رہے ہو رزا چلاتا کچھ مٹھائی فنڈ ہے نا آج چلو ہم بھی چلتے ہیں ایلی بھی بیٹھا ہے میاں اندر دکان میں ہیں مٹھائی فنڈ کا نام سن کر جمیل غصے سے گھونسا گماتا لنگڑے دوسری ٹانگ کی بھی خیریہ چاہیے جمیل اندر داخل ہوتا پھر وہ تاش کی بازی شروع کر دیتے اور دیر تک تاش کھیلتے رہتے حتیٰ کہ کوئی آ کر ایلی کو خبردار کر دیتا کہ دادی امہ کھڑکی میں بیٹھی ہر آتے جاتے سے اس کے مطالق پوچھ رہی ہے اور محلے کے تمام لڑکوں کو گالیاں دے رہی ہے پھر ایلی چپ چاپ اٹھ کر گھر کی طرف چل پڑتا راستے میں کوئن کے قریب یا لالٹین کے پاس ارجمند اسے دیکھ کر چلاتا ارے یار غزب ہو گیا ایلی آج تو وہ ہمارے گھر آ گئی ظالم نے نیلا سوٹ پہن رکھا تھا نیلا سوٹ اور سفید رنگ توبہ ہے میں ذرا گھر جا رہا ہوں ایلی جواب دیتا پاگلو ارجمند چلاتا آج اور گھر وہی بات ہوئی آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا بھئی آج خاص دن ہے آج نہیں جا سکتے تم تمہیں پتہ نہیں اس کی سہیلی آئی ہوئی ہے وہ دیکھو وہ سبحان اللہ کیا سہیلی ہے کمبخت اندر کا اکھاڑا بنا ہوا ہے یہ گھر آج آہا وہ دیکھو چاند سا مکڑا نکل آیا ذرا چک اٹھا کر میری جان مون دھوئے بغیر کیا پھبن ہے جلم کریں تو ریاکھیا نجانے کیوں ایلی محسوس کرنے لگتا تھا کہ ارجمند محض گڑیوں کا کھیل کھیل رہا ہے بے جان گڑیاں جو لجاتیں جھیمتیں ظاہر ہوتیں اور چھپ جاتیں اور پھر کھل کھلا کر ہستیں اور چلا چلا کر باتیں کرتیں اس وقت ایلی کی نگاہوں تلے دو بھرے بھرے بازو لٹکتے مخروطی باہوں کی جاذبیت فضا پر چھا جاتی اور بھرے بھرے جسم میں خاموش بجلیاں سی رمہ دمہ ہو جاتی یوں محلے میں صبح سے شام ہو جاتی اور رات کو بستر پر پڑے پڑے وہ سوچتا کس سے عشق کروں کس سے لاہور ایلی کو علی پر میں رہتے ہوئے ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ علی احمد آ گئے اور آتے ہی بولے ایلی کالج میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ کل ہم جا رہے ہیں ایلی کے جسم میں ایک ہوائی سی چھوٹ گئی لاہور وہ لاہور جہاں وہ اپنے مامو قیوم کے ساتھ گیا تھا اسی محلے میں جہاں قیوم رہتا تھا شام کے وقت جب قیوم اسے ٹانگے میں بٹھا کر سیر کو لے گیا تھا سفید گھوڑی والا تانگہ جس کا کوچوان بڑا ہونے کے باوجود اس قدر زندہ دل تھا موٹی بیٹی آج بابو جی کو سیل کرانی ہے چل بیٹی دولن کی چال چلیو چل اور موٹی یوں چلنے لگی تھی جیسے اس کی ٹانگوں تلے چھوٹے چھوٹے پہیے لگے ہوئے ہوں گردن کے بال لہرا رہے تھے نیچے سڑک پانی کے دھارے کی طرح بہ رہی تھی اور یہ دھارہ چوڑا ہوتا جا رہا تھا اور چوڑا اور چوڑا سڑک کے دونوں کناروں پر سرسبز درخت اور انچی عمارتیں ناج رہی تھی پھر مکانات اور عمارتیں کم ہوتے گئے ان کی جگہ دونوں طرف گھاس کے سبز قطے پھیل گئے جن میں سے رنگ رنگ کے پھول سر اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگے سرسبز درخت جھوم رہے تھے خاکستری ٹیلے لڑک رہے تھے سڑک بھورے فیتے کی طرح چل رہی تھی سبز خمیدہ کھمبوں پر بتیاں یوں ٹمٹے مارہی تھی جیسے جگنو چمک رہے ہوں وہ لاہور لاہور کا نام سنتے ہی وہ اٹھ بھاگا دادی امہ میری قمیز کہاں ہے دادی امہ دادی امہ پوچھ رہی تھی لڑکے میٹھی روٹیاں پکا دو تجھے ساتھ لے جانا اے ہے گاڑی میں بھوک لگے ہی تو کیا کرے گا چندے گھنٹوں میں ایلی کی تیاری مکمل ہو چکی تھی اس کے پاس تھا ہی کیا کیا سنبھالنے میں دیر لگتی دو قمیز چار ایک پجاہ میں ایک پرانا کوٹ اور ایک گھسا ہوا جھوٹا لاہور پہنچ کر علی احمد نے اسے تانگے پر بٹھایا وہ تانگہ انہیں گندے اور بھیڑ سے بھرے بازاروں میں سے گھماتا ہوا بھاٹی دروازے لے گیا یہ کیسا لاہور تھا کیا یہ وہی لاہور تھا جہاں موتی نے اسے سیر کرائی تھی یہ لاہور اس لاہور سے کس قدر مختلف تھا ایلی کی سمجھ میں نہ آیا پھر بھی اسے تسلی تھی کہ وہ لاہور آ گیا ہے اب اسے گھر میں دبک کر رہنے کی کوف سے نجات مل جائے گی اب اسے کوئی نہ کہے گا ایلی حقہ بھر دو اب اسے کوئے سے بوتل میں پانی بھرنا نہیں پڑے گا اور علی احمد کا کمرہ دور ہوگا بہت دور اب کوئی آسا سہن میں بیٹھ کر تنکے سے زمین پر لکھنے میں مصروف دکھائی نہ دے گا اور نیموہ دروازے سے رضا مندی بھرے سفید دانت نہ چمکیں گے اب اسے ہر چیز خریدنے کے لیے علی احمد کے سامنے ہاتھ پیلانے نہ پڑیں گے جب وہ علی احمد سے پیسے مانگتا تھا تو توبہ ہے وہ ایک جملہ کتنا دو بھر ہو جاتا تھا اور جب وہ کچھ کہ چکتا تو علی احمد کے جواب دینے سے پہلے دنیا پر سناٹا شایہ رہتا زندگی گویا جم کر برف کی سل بن جاتی اور پھر جب علی احمد اچھا کہتے تو گویا کنن کی آواز آتی اور وہ انجماد اور تاتل ختم ہو جاتا اور چاروں طرف زندگی اثر نو بیدار ہو جاتی لیکن علی احمد اچھا کہاں کہتے تھے اب اس کی اپنی جیب میں پیسے ہوں گے اور وہ مونگ پھلی خرید سکے گا اور گڑ کی ریوڑیاں کتنی کڑاکے دار ہوتی ہیں گڑ کی ریوڑیاں ایش خالص ایش اتنی آزادی اتنی آزادی اسے مل جائے گی کیا وہ حیران تھا گلیاں ہی گلیاں رات علی احمد اور ایلی نے ایک عزیز کے یہاں بسر کی اور صبح صویرے ایلی کو ساتھ لے کر علی احمد کالج کی طرف چل پڑے ہیں یہ اببہ کدھر جا رہے ہیں ایلی سوچنے لگا یہ تو گلیاں ہیں تنگو تاریخ گلیاں کیا کالج گلیوں میں ہوتے ہیں اور گلیاں فضول گھومے جا رہی تھی لیکن وہاں کالج تو نہ تھا کوئی وہاں تو عورتیں ہی عورتیں تھی کھڑکیوں سے لٹکتی ہوئی عورتیں مڈیروں سے جھانگتی ہوئی عورتیں چوکیوں پر بیٹھی ہوئی عورتیں بال بناتی ہوئی دانتوں پر دنداصہ ملتی ہوئی دوپٹے سنبھالتی ہوئی لجاتی ہوئی گھورتی ہوئی چیختی ہوئی چلاتی ہوئی عورتیں اور وہ گلیاں ختم ہونے میں نہ آتی تھی ایک ختم ہوتی تو دوسری شروع ہو جاتی ایک مڑ جاتی تو دوسری کھل جاتی گلیاں ہی گلیاں تنگ کھلی جہاں علی احمد کے سوا مرد گردن جھکائے گزرتے تھے اور مٹیاریں سینہ اوبار کر چل رہی تھی وہ تھک گیا مگر گلیاں چلے جا رہی تھی اور ان میں علی احمد سر اٹھائے مڈیروں کی طرف دیکھتے ہوئے شاہانہ انداز سے یوں چل رہے تھے جیسے باغ میں ٹہل رہے ہوں دفتن گلیاں ختم ہو گئیں چاڑی سڑک آ گئی وہ تمہارا کالج ہے لی علی احمد نے سامنے والی سرخ امارت کی طرف اشارہ کیا اور دیکھا یہ وہ گلیوں کی طرف اشارہ کر کے بولے یہ لاہور ہے لاہور خوبصورت جگہ ہے لاہور وہ ہسنے لگے ماں کا لال علی احمد دو دن وہاں ٹھہرے ایلی دعائیں مانگتا رہا کہ وہ جلد رخصت ہوں اور اسے آزادی حاصل ہو لیکن جب سب کام مکمل ہو گیا فیسیں ادا کر دی گئیں کتابیں مہیا کر دی گئیں بورڈنگ میں سترہ نمبر کے کمرے میں اس کی چار پائی رکھوا دی گئی اور علی احمد رخصت ہونے لگے تو نہ جانے کیوں وہ گھبرا گیا بورڈنگ میں لڑکے ہی لڑکے بھرے پڑے تھے بڑے بڑے لڑکے اونچے لمبے بھرے بھرے جسم کے مرد نمہ لڑکے عجیب سے چہروں والے لڑکے بڑی رعونت سے گھورنے کے عادی تھے جو ڈانٹ کر یوں بات کرتے تھے جیسے تھانے دار ہوں اے لڑکا ادھر آؤ اے کون ہو کون ہو تم وہ ہر وقت مونچے مروڑ تھے اپنے تیبند جھاڑتے رہتے کیونکہ پاجاموں کے جگہ انہوں نے بڑی بڑی چادنیں لپیٹ رکھی تھیں جن کے تلے تلائی جھوتے تھے جن کی نوکیں نکلی رہتی تھیں ان لڑکوں کے عمر رسیدہ ناکر تھے جو انہیں حقہ پلانے کے علاوہ مٹھی چاپی میں مصروف رہتے اے لی انہیں دیکھ کر ڈر گیا اور پھر سہم کر سترہ نمبر کے ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گیا اے تو کون ہے ایک لمبا تڑنگا لڑکا کمرے میں آگوسا کون ہے تو جی 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 اے لی گھبرا گیا جی جی کیا سیدھی بات کرو وہ چلا گیا تو اے لی اٹھ بیٹھا اس کے اردگرد دیواریں گھوم رہی تھی ہاسٹل میں ہر طرف اونچے لمبے جات قسم کے لڑکے اس کا مزاق اڑا رہے تھے ٹیرو لونڈے کہاں جا رہا ہے تو اے لی بھاگنے لگا ایک بھدی سی آواز پیچھے سے چلا رہی تھی ٹیرو لونڈے ارے یہ لڑکیاں کہاں سے آ گئیں ایک لڑکا اے لی کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا اس نے زبردستی اے لی کی ٹھوڑی پکڑ لی اور اس کے موں کو چاروں طرف گھوما کر بولا یہ دیکھو ماں کا لال ابھی ماں کا دودھ پینا نہیں چھوڑا اور آئے ہیں یہاں کالج میں داخل ہونے کے لیے ماں کے پیٹ ہی سے دسویں کر کے آتے ہیں خوف سے اے لی کی حرکت قلب بند ہوئی جا رہی تھی اس کی کنپٹیاں تھرک رہی تھی جا اپنی ماں کی گود میں جا کر بیٹھ اس نے دھمکی دے کر کہا دوڑ امی کی گود میں جا کر بیٹھ پھر ایلی کو کچھ معلوم نہیں وہ بھاگ رہا تھا سڑکوں پر بھاگ رہا تھا بھیڑ کو چیرتا ہوا جا رہا تھا لوگ اس کی طرف موں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے تھے وہ زیرے لب ایک دوسرے سے کچھ کہہ رہے تھے ماں کے پیٹ سے دسویں پاس کر کے آتے ہیں یہ دیکھو ماں کا لال سارا لاہور اس کے راز سے واقف تھا سب ہی اس پر ہنس رہے تھے پکڑ لو پکڑ لو وہ پھر سے بھاگ اٹھتا لڑکیاں نفرت سے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتی عورتیں ہاتھ چلا چلا کر باتیں کرتی تانگے والے اس کا مزہ کا اڑا رہے تھے ہٹ بابو اس کا جی چاہ رہا تھا کہ بھاگ کر دادی اممہ کے پاس جا پہنچے اور وہ اسے تھپک تھپک کر سلا دے کیا ہے تجھے ایلی سو جا کچھ بھی نہیں کچھ بھی تو نہیں اور پھر مطمئن ہو کر وہ رضا کی دکان میں جا بیٹھے آؤ بابو ایلی بیٹھ جاؤ اور وہ پروکار انداز سے بیٹھ جائے یا ارجمند کے پاس جا کھڑا ہو ایلی وہ دیکھو بین بجی اور ناغ مست ہوا ہے نا وہاں اس کی اہمیت تھی وہاں لوگ اسے ماں کا لال نہیں سمجھتے تھے وہاں اس کی باتیں ایک حیثیت رکھتی تھی بازار میں جگہ جگہ چھابڑی والے مونک پھلی ریونیاں اور چنے بیچ رہے تھے لیکن اسے کچھ بھی تو دکھائی نہ دے رہا تھا چاروں طرف بیانک دندھل کا چھایا ہوا تھا اونچے اونچے کھمبے سروں پر ٹمٹیماتی ہوئی بتیاں اٹھائے ناچ رہے تھے نہ جانے کب تک وہ بازاروں میں آوارہ گھومتا رہا لیکن آخر کار اسے واپس ہاسٹل میں جانا ہی پڑا واپس آنے کو اس کا جیت ہونا چاہتا تھا اس گمار خانے کی نسبت سٹیشن کے پلیٹ فارم پر بیٹھ کر وقت کاٹنا کہیں بہتر تھا لیکن سٹیشن بھی تو ایک اجنبی مقام تھا جہاں پولیس کے سپاہی بیٹھے اور لیٹے ہوئے مسافروں کو شک کی نظروں سے دیکھتے تھے اسے کسی عزیز کے گھر کا راستہ بھی معلوم نہ تھا ڈرتے ڈرتے وہ بوڈنگ میں جا داخل ہوا وہاں برامدوں میں گراؤنڈ میں جگہ جگہ چارپائیاں بیچی ہوئی تھی حقے گڑ گڑا رہے تھے سفید چادریں جھاڑی جا رہی تھی او نظیرے او فیقے او نظیرے او فیقے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی چپ چاپ وہ کمرہ نمبر سترہ میں جا پہنچا ہائیں وہاں تو کچھ بھی نہ تھا نہ اس کا ٹرنک نہ سوٹ کیس نہ بستر نہ چارپائی کمرے کے دروازے کے قریب برامدے میں ایک جاٹ کو بیٹھا دیکھ کر وہ اس کی جانب بڑھا جی جی اس کا دل دھڑک رہا تھا یہاں اس کمرے میں یعنی کمرہ نمبر سترہ میں یہ میرا سامان بستر جاٹ نے بے پرواہی سے اس کی طرف دیکھا اور کھانس کر بولا معلوم نہیں دو موچوں والے جوان سامنے کوٹھے پر چارپائیوں پر پڑے تھے وہ ان کے قریب چلا گیا لیکن ان سے بات کرنا کچھ آسان نہ تھا کیوں بھائی کیا دیکھتا ہے ایک نے چلا کر کہا کچھ نہیں جی کچھ نہیں ایلی نے کہا ہم کون ہے یہاں کیوں گھوم رہا ہے جی میں سترہ نمبر میں میں فسٹیئر میں 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 اس کی گھراہت بڑھتی جا رہی تھی جی میرا بستر چارپائی ٹرنک سب غائب ہیں آئے ہیں کیا مطلب کیا ہم چور ہیں ایک نے موچ مرودتے ہوئے پوچھا جی جی نہیں ایلی نے جھٹ انہیں یقین دلانے کی کوشش کی یہ تو اپنے ہاؤسٹل کا نہیں ہے ایک نے اسے کھنگار کر کہا ادھر آبے چوری کرنے آیا ہے تو بھاگ جا یہاں سے ورنہ پولیس کو بلا لیں گے دوڑو ایلی پھر بھاگ رہا تھا نہ جانے کہاں کس طرف لوگ اسے مشتبہ نظروں سے دیکھ رہے تھے پولیس مین کے سامنے پہنچ کر وہ گھبرا جاتا اور آنکھ بچا کر نکل جانے کی کوشش کرتا نہ جانے کیوں وہ اپنے آپ کو چور سمجھنے لگا تھا آبارہ چور پلیٹ فارم پر وہ ایک بینچ پر پڑ گیا اسے مسافر خانے کے بینچ پر پڑے دیکھ کر پولیس والا آدم کا اے کون ہے تو تو کہاں جائے گا جی جی وہ اٹھ بیٹھا کہیں بھی نہیں وہ بولا تو یہاں کیوں پڑا ہے میں میں وہ گھبرا گیا اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کہے نہ جانے اسے کیا کہنا چاہیے تھا وہ اٹھ بیٹھا بھاگ یہاں سے حوالدار نے موچوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا ایک بار پھر وہ ویران لاہور کی سڑکوں پر گھوم رہا تھا جہاں خوفناک شکلوں والے کتے بھونک رہے تھے ہر قدم پر وہ ٹھٹک جاتا رک جاتا نہ جانے کہاں سے کوئی آ نکلے گا کتہ بھونکے گا یا کوئی حوالدار موچ مرود کر اسے گھورے گا توبہ کس قدر ویران شہر تھا وہ کتنی چوڑی سڑکیں تھی وہاں اور وہ کھمبوں پر ٹنگی ہوئی بتیاں یوں ٹمٹمیا رہی تھی ٹکٹ کہاں ہے تیرا اس خیال پر وہ پھر سٹیشن کی طرف مڑ گیا بوکنگ آفیس سے اس نے ٹکٹ خریدا اور ویٹنگ روم کی طرف چل پڑا پھر جو اسے ہوش آیا تو وہ گاڑی میں بیٹھا تھا اور گاڑی علیپور کی طرف فرراتے بھرتی ہوئی جا رہی تھی علیپور کی طرف فرراتے بھرتی ہوش آیا